اس لئے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ تم دنیا میں کیا کر لوگے جبکہ تمہارا سب سے بہترین لباس یہ کیڑے کی غلازت ہے اور سب سے بہترین غزہ یہ کیڑے کی غلازت ہے اس پہ تمہیں کیا فقر ہے یہ دنیا کیا ہے جس کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ بہت بڑا ہے بہت اہمیت ہے بڑا بزنس مین ہوں بھائی وقت نکال نہیں سکتا میں پڑھنے کے لئے قرآن دین سیکھنے کے لئے ملٹی ملینر بھائی انہوں آئے تو دس علماء اٹھ کو کھڑتے کیوں کھڑتے خود گرا لیے کیا آئیسیت ہے ملٹی ملینر کی حضرت علی کہتے ہیں دیکھئے تو کہاں بھی جا کتنا بھی بڑا بن جا کس پہ فقر ہے تجھے تیرا عالی ترین کپڑا یہ کیڑے کی غلازت ہے غلازت جو وہ حق تا ہے نا وہ غلازت ہے کیا ہے ریشم کا کیڑا ریشم سب سے آلہ لباس ریشم سب سے آلہ لباس ایک کیڑے کی غلازت ہے ریشم کہاں سے بنتا ہے کیڑے سے بنتا ہے اور کیڑا کیا ہوتا ہے جو کھا کے وہ تھوکتا ہے نا وہ ہے اصل ریشم اور تیری آلہ ترین خضا ایک کیڑے کی غلازت ہے کیا ہے شہد سب سے آلہ ترین خضا وہ کیا ہے مکھی کا تھوک ہے جو کھا کے وہ تھوکتی ہے نا وہی تو شہد ہے جس کو تم کھاتے ہو یہ تمہارا سب سے آلہ ترین ہے اس پہ تجھے فقر ہے تو کیا لے گا کیا لے جائے گا کیا رکھے گا تیرے پاس ہے کیا یہ دنیا سب فانی ہے سب چھوڑ کے گئے کیا جماعتیں 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 قارون کا خزانہ اکھٹا کر لوگے جبکہ اس نے اکھٹا کر کے بھی ایک چیز لے کے نہیں گیا ہاں اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى قارون تو مسلمان بنی اسرائیل سے تھا ہماری طرح بگڑا ہوا ہاں وہ خبتی قوم سے نہیں تھا وہ مصری قوم سے نہیں تھا حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا مالدار تھا ہاں جیسے آج مالدار تناوٹ میں آتے ہیں نا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی ڈرتے نہیں نا ایسا ہی تھا اللہ نے مال دیا تو سمجھ لیا میں نے کوشش کر کے کمایا ہے تو اللہ کہتا ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى قوم موسیٰ سے تھا وہ فَبَغَا عَلَيْهِمْ دولت کی وجہ سے کیا بغاوت کی روگردانی کی اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں آیا حضرت موسیٰ کی اطاعت میں نہیں آیا اور کیسا اکھٹا کیا اللہ کہتا ہے ہم نے خود جو دیا تھا ناو وہ اتنا تھا کہ تم آج تصور بھی نہیں کر سکتے وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ الْقُوَّةِ جس کو ہم اسے عطا کیے تھے وہ خزانے اتنے اتنے بڑے تھے خزانہ اٹھانا در کنار خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہوتی تھی اللہ خود اعتراف کر رہا ہے تو کتنا بڑا پیسے والا ہوگا ہے آج کوئی ایسا اتنا بڑا خزانے والا جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت ہوتی ہو خزانے کو اٹھانے کے لیے نہیں خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بتاؤ کیا تم جمع کر کر کہ قارون بن جاؤ گے بننے سے کچھ فائدہ ہوگا نہ اتنا بڑا خزانہ رکھنے والا لَتَنُوْءُ بِالْحُسْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ ہوا کیا اللہ سے بغاوت کیا اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی کی اپنی دولت پہ ناس کیا تو اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ تو اور تیرا مال جو کچھ بھی ہے ان سب کے ساتھ تو دھس جا زمین میں اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت تک دھستا ہے قیامت تک دھستا رہے گا ابھی بھی نیچے جا رہا ہے ابھی تہ نہیں آئی زمین کی دھستا رہے گا ابھی تک دھست رہا ہے خود بھی دھست رہا ہے مال دولت جو کچھ بنایا تھا ان سب کے ساتھ دھست رہا ہے